جس پارلیمنٹری ڈیموکریسی کو آزادی کے بعد ہم لوگوں نے اپنایا آج اسی پر خطرہ ہے ہم جب کبھی پارلیمنٹ کی لائبریری میں جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اوپوزیشن کے اس وقت تھوڑے سے ممبرز ہوتے تھے لیکن انٹرپٹڈ کئی کئی گھنٹے وہ سرکار کی الوچنا کرتے تھے آج اگر آپ سرکار کے خلاف ذرا بھولنے کھڑے ہوتے ہیں تو ٹریجری بینچز جو ہے ہائے ہلا شور شرابہ مچا کر کے آواز دبانے کوشش کرتے ہیں پارلیمنٹری ڈیموکریسی کا مطلب ہوتا ہے جو وپکش ہے وہ جاگرک رہے اور جنتہ کی آواز جو ہے وہ ہاؤز میں اٹھائے اور سرکار کو سچید کر رہے یہاں تو عجیب سوگ محل ہے آپ کیا کھائیں گے آپ کی ہنڈیا چیک ہوگی جا کے آپ کیا پہنیں گے آپ کے کپڑے چیک ہوں گے آپ کی بیٹی جینز نہیں پہن سکتی آپ کی بیٹی سکٹ نہیں پہن سکتی کس طریقے کا محل اور پھر بہت آسانی سے ان کو فرنج ایلیمنٹس کہہ کر کے جو ہے کہہ دیتے ہیں یہ تو ہمارے سنگٹھن کے نہیں یہ تو فرنج ایلیمنٹس ہیں ان کو پورا پروٹیکشن ہے سرکار کا اور سسٹم میں یہی کہوں گا کہ اس دیش کو ایک مضبوط آلٹرنیٹیو کی ضرورت ہے اور مجھے تو یقین ہے اس دیش کے ایلیکٹریٹ پہ کہ دوز ہو آر انڈرمائننگ the wisdom of the electorate of the country they are in a fool's paradise لیکن دیش کے چھاتر اور نوجوان کو اس میں اپنی بھومی کا نبھانی پڑے گی پورا ویڈیو انڈیا انکلوسیو یوٹیوب چینل پہ دیکھیں موسیقی